دوستوں شاہین باغ میں جس کا ڈر تھا وہی ہوا بات اسی مارچ کی ہے پورے دیش کرونا وائرس کی بھیٹ چڑھ چکا تھا سرکار بھی بیماری کو لے کر گمبیر ہو چکی تھی دیش کے پردام نتی نرندر موڈی سامنے آئے اور انہوں نے راشت کے نام سمبودن کرتے ہوئے جنتہ کرفیو کی گوشنا کر دی سارے دیش نے اس کا پالن کیا تھا وہیں دل لگے شاہین باغ میں ناغرکتہ سنشدن قانون کے ویروہد میں بیٹی مہیلاؤں نے دیش کے پی ایم کی باتوں کی کوئی پروہ نہیں کی اور اپنا دھرنا جاری رکھا تھا وہیں جب اس معاملے کے امد نظر مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر آلوشنہ کا دور شروع ہوا تو پردرشن کاری مہیلاؤں کو جھکنا پڑا اور یہ کہا گیا کہ دھرنا اسطل پر اک کا دکہ مہیلائیں ہی ہوں گی اور وہ جنتہ کرفیو والے دن سانکے تک دھرنا دیں گی چونکہ کورونا وارس فیلنے کا ایک بڑا کارن سنکرمن ہے اس لیے پہلے ہی یہ پیشن بنا ہوا تھا کہ یادی کورونا شاہین باغ پہنچ گیا تو کیا ہوگا پلحال جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کورونا وارس شاہین باغ پہنچ چکا ہے اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں فولنے لگے ہیں بیماری کسی کو اپنی چپیٹ میں نہ لے اس لیے دلی کے شاہین باغ کو ریٹ زون میں پریورتی کر دیا گیا ہے دلی میں شاہین باغ کورونا کا نیا ہوسپورٹ بن چکا ہے بیماری کو دیکھتے ہوئے کلسٹر ایریا بڑھا کر ساٹھ میٹر کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ جن علاقوں کو کلسٹر ایریا کے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اس میں شاہین باغ، ابول فضل، انکلو اسید گلی اور شہدرہ میں ایسٹ رامنگر کے کچھ حصے شامل ہیں دلی میں کورونا وائرس کے خطروں کے مدنظر مکی منتری اربین کجریوال نے کہا ہے کہ دلی کے ساٹھ علاقوں کو سیل کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ آپریشن شیلڈ کو بھی پرباوید علاقوں میں راگو کیا گیا ہے